جی بھائی لوگ اسلام علیکم ادام نمشکار ایک خبر پڑھ رہا تھا جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہندوستان میں اب تک نہ جانے کتنے لوگوں کی موت ہو گئی ہے تھنڈ کی وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا یہ موت واقعی میں تھنڈ کی وجہ سے ہوئی ہے سوچئے گا اس بارے میں آئے دن ہندوستان کے خبروں میں نیوز چینلز میں یہ بات آتی رہتی ہے کہ یہاں پہ موت ہو گئی تھنڈ کی وجہ سے وہاں پہ موت ہو گئی اچانک تھنڈی پڑھنے سے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ میڈیا والے اتنے ڈرپوک کیوں ہو گئے ہیں یہ میڈیا والے اتنے ان کے ضمیر کو کیا ہو گیا ان کے ضمیر کیوں اتنے مر گئے ہیں یہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہ لوگ یہ سوال کرنے سے ڈرتے ہیں کہ یہ موتیں کیوں ہوئیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ہندوستان میں تھنڈے کی وجہ سے اگر موت ہوتی ہے وہ تھنڈے کی وجہ سے موت نہیں ہوتی ہے وہ ان کے غریبی کی وجہ سے موت ہوتی ہے ان کے لاچاری کی وجہ سے موت ہوتی ہے ورنہ دنیا کے ایسے کئی ملک ہیں آپ رشیہ دیکھ لو کینیڈا دیکھ لو نورت کے ایسے ایسے کنٹریز ہیں جو سالوں بھر almost سالوں بھر وہ برف سے ڈھکا رہتا ہے وہاں پہ لاشیں بھیج جاتی ہیں وہاں پہ لوگ سڑک چلتے مر جاتے ہیں وہاں پہ سڑکوں پہ لاش ہوتی ہے اگر تھنڈے سے کوئی مرتا تو اگر گرمی سے کوئی مرتا تو تھنڈے سے کوئی مرتا تو ہر کنٹری میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ پچاس ڈگری سلسویس گرمی رہتی ہے جہاں پہ رشیہ میں لوگ رہتے ہیں کچھ الگ لگ ایسی کنٹریز ہوتی ہے جہاں پہ تھنڈے سے اگر اگر دو منٹ آپ بیگر کمپڑے کا وہاں کھڑے ہو جائیں دو منٹ کیا ایک منٹ تو آپ کھڑے کھڑے جم جائیں گے ایسی ایسی کنٹریز ہیں لیکن وہاں موتیں نہیں ہوتی ہیں تو میڈیا کیا چھپانا چاہتی ہے تھنڈ سے موت کا کیا مطلب ہے میڈیا یہ نہیں پوچھتی کہ سرکار کیا کر رہی ہے کہ غریبی اس طرح کے غریبی اس طرح کے مجبوری کو ختم کرنے کے لیے سرکار کے پاس کیا قدم ہے اٹھانے کے لیے جو اس طرح کے غریبی کے وجہ سے اور مجبوری کے وجہ سے جو لوگ مر جاتے ہیں جو اپنے جان کو گوا دیتے ہیں تھنڈی میں تھنڈی کے ہوا کی وجہ سے موسم کی وجہ سے آخر ان کے لیے سرکار کے پاس کیا قدم ہے سیدھی سے ایک بات کو بول دینا ایک عادت سی ہو گئی ہے اپنے ہندوستان میں بس آسانی سے ایک بات کر دینا کہ ہاں بھئی ہے یہ بات اس کے اوپر ڈال دو گورکپور میں بچے مر گئے تو ایک ڈاکٹر کے اوپر ڈال دو تو تھنڈی کے موسم میں لوگوں کی موت ہو رہی ہے تو پراکریتی پر ڈال دو مطلب کہ یہ میڈیا اتنی بکاؤ ہو چکی ہے کہ صحیح سوال نہیں کر سک رہی ہے کہ سرکار آخر قدم کیا اٹھا رہی ہے اس طرح کے غریبی اس طرح کے مجبوری سے لوگوں کو اُبھارنے کے لیے ان کی موتیں نہ ہو ان کی دن چریا کی زندگی اچھے سے گزرے یہ سوال کوئی نہیں پوچھتا میرا مقصد یہ یہ کہنے کہ موتیں تھنڈی کے وجہ سے نہیں ہو رہی ہیں یہ موت ہمارے ان نرنکش ان مطلب ایموشن لیس نیتاؤں کی وجہ سے ہے ان کی پولیسیز کی وجہ سے ہے یہ موتیں ان کی وجہ سے ہو رہی ہیں یہ موت کسی تھنڈی یا گرمی یا پتجھڑ کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے یہ کوئی پراکریتی کا ایسا چیز نہیں ہے جس کے وجہ سے کسی کی موت ہو جائے کوئی اپنی جان گوا دے ورنہ دنیا کے تھنڈے دش میں لاشیں بھیج جاتی ہیں لوگ سڑک چلتے مر جاتے ہیں سوچیے کا اس بارے میں سوال کیجئے گا اپنے آس پاس کے سرکاری سینتروں سے سسٹم سے آپ کے ریپریزنٹیٹیف سے اپنے ایم ایل اے سے اپنے ایم پی سے کیسے آپ کے آس پاس کے کسی بندے کی موت ہو جاتی ہے کسی بڑھے کی موت ہو جاتی ہے کسی مہلہ کی موت ہو جاتی ہے کسی بچے کی موت ہو جاتی ہے سڑک چلتے ہو اسے تھنڈا لگ جاتا اور وہ مر جاتی ہے ایسے کیا سہولیت ہونی چاہیے اس کے پاس جو نہیں عیدے پا رہے ہیں سرکاری ہسپتالوں میں موت ہو جاری ہیں بچے پیدا کرتے وقت کئی مہلائیں مر جاری ہیں آج بھی یہ آکڑا پچھلے بیس سال سے لگ بھگ اتنا ہی کا اتنا ہی بنا ہوا ہے جو اتنا ہی ہندوستان میں پہلے بنتا تھا آج بھی اتنا ہی موتیں ہو رہی ہیں پوچھئے گا سوچئے گا ان سبس کے بارے میں بات کیجئے گا آپ اپنے اپنے پرتنیدھیوں سے یہ بہت ضروری ہے ٹھنڈی سے موت نہیں یہ لاپرواہی کی وجہ سے ہے ان کے غریبی کے وجہ سے ہے کسی کے مجبوری کے وجہ سے ہے دھنیواد جائیں